نمشکار دوستوں تو راجستان کے اندر آگے آنے والے لگ بک 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر یعنی لگ بک 27 سے 28 تاریخ تک کی اس طرح کا جو موسم رہ سکتا ہے اس کی بات کی جائے تو ابھی فیلحال آگے آنے والے لگ بک 24 گھنٹوں کے اندر دکشنی اور دکشنی پشنی راجستان کے اندر یہاں پر ستیت ٹرف اور سائیکلونک سرکولیشن پاس میں ہونے کی وجہ سے آپ کو جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ بارڈ میر جالور شیروہی اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر جو ہڑتی شیطر کے اندر کافی تیج بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں بات کریں تو لگ بک جو ہے وہ آپ کو 27 تاریخ سے جو بارش کی گتیویدیاں ہیں یہ اتری راجستان کے اندر یا جو ہے وہ جیپور سنباق کے اندر بھی بڑھتی ہوئی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے انترگت گنگانگر، ہنمانگر، ساتھی ساتھ بیکانیر، چورو، جنجنو، سکر، جیپور، الور، دھولپور، بھرتپور، سوائی مادوپور ان جلوں کے اندر بھی جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ یہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ جو مانسونی ٹرف ہے یہ جو ہے وہ لگ بک 28 تاریخ کے آس پاس اتری راجیوں کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہونے کا نمان لگایا گیا ہے اس دوران جو ہے وہ آپ کو بیکانیر سنباق کے اندر اور جیپور سنباق کے اندر بھی جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ اسی دوران جو ہے وہ پنزاب، ہریانہ، اکتر پردیش کے اندر بھی ایک بار پھر سے تیج بارش کا جو دور ہے وہ شروع ہو سکتا ہے تو اوورول اپ ڈیٹ یہی ہے کہ دکشنی یا دکشنی پرشیمی راجستان کے اندر آگئے انہوں والے لگ بک 24 سنگنٹوں کے اندر جو بارش کی امید ہے وہ لگائی جا سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کریں تو اس کے بعد میں اگر بات کریں تو اتری راجستان کے اندر اتری پوری راجستان کے اندر جو بارش کی سنباونہ ہے وہ جو ہے وہ آگئے انہ والے لگ بک دو سے تین دنوں کے اندر بڑھنے کی جو سنباونہ ہے وہ گنتیوی نظر آ رہی ہے یعنی 27-27 تاریخ کو اتری اتری پوری راجستان کے اندر آپ کو جو تیز بارش کی گتیوی دیاں ہیں وہ گنتیو کی اپر دیکھنے کو مل سکتے ہیں